سردار میرہم ملک کلمتی بلوچستان کے ایک عظیم جنگجو اور سردار تھے پندرہویں اور سولویں صدی کے دوران یورپی اقوام نے سمندر پار تجارت کی تلاش اور دور دراز سمندروں اور زمینوں میں اپنی بالا دستی کے لیے بہت کوششن کی پندرہویں صدی میں پرتگال کے پہلے بادشاہ نے واسکو ڈی گاما کی نگرانی میں بحری مشن بھیجنی کا فیصلہ کیا سمندری جہازوں کا پہلا کمانڈر ایڈ مرل تھا جو اپنے دور میں سب سے کامیاب سمندری سفر کرنے والوں میں سے ایک تھا جو بہر ہند کی منافع بخش کاروبار کی نگرانی کرنے کے لیے یورپ سے ہندوستان جاتا تھا پندرہویں صدی میں پرتگیزی یوں نے کامیابی کے ساتھ ہندوستان اور امان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں مکران کے ساحلی علاقوں کو قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ بہرہ ہند اور جزیرہ نمہ عرب کی تقسیم کے منصوبے جو پندرہ سو چھے میں انجام دیا گیا تھا اس میں مکران کی ساحلی پٹی کو شامل کیا گیا تھا جو پرتگالیوں کے لیے اپنے ضروری سفر کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور جب بھی انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ساحلی مضافات کے مقامی باشندوں سے اپنی جان بچانے والی اشیاء جیسے پانی اور غزائیت کے سامان کی تکمیل کے لیے آتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرتگالیوں نے ساحلی علاقوں کے باشندوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور پرتگالی فوج کی اس شدید نائنصافی نے انہیں پالیسی کے خلاف مضاحمت کی صورت میں آواز اٹھانے پر مجبور کر دیا کیونکہ فوج نے شام کے وقت گھروں اور دیگر سامان کو آگ لگا دی تھی خالات دیکھ کر باشندے قبائلی سردار میر اسماعیل بلوچ کے پاس گئے جو ہم ملک ہوت کلمتی کے دادا تھے اور علاقے کے قبائلی سردار تھے گوادر پسنی اور کلمت کے غریب عوام پر پرتگیزی حملوں کے زد میں تھے جبکہ وہ برداشت کی حدیں پار کر رہے تھے سردار نے حمد سے پرتگالیوں کے خلاف مضاحمت کی اور دوسری طرف وہ لوٹ مار کے مقصد کے لیے ساحل سے اس وقت فائدہ اٹھا رہے تھے اس کے موقع پر میر اسماعیل بلوچ نے پرتگالیوں کے خلاف ایک منظم فوج بنائی تاکہ وہ مکران کے ساحلی علاقوں پر قبضہ نہ کر سکے اور بلاخر اسماعیل بلوچ کی نگرانی میں پرتگالیوں کو کئی بار شکست ہوئی انہوں نے ساحلی علاقے میں بلوچوں کے لیے امن سے رہنے کے لیے جدوجہد کی پندرہویں صدی کے دوران پرتگالیوں کی شکست اسماعیل کی کوششوں کا نتیجہ تھا کیونکہ پرتگالی بہیرہ عرب بہیرہ مکران اور ہندوستان کے بیشتر حصوں میں قابض تھے اسماعیل بلوچ کی قبر وہی بٹل پہاڑ پر مشہور بندرگاہ کے قریب گوادر میں واقع ہے جو ان کی زندگی میں تعمیر ہوئی تھی یہ وہ شخص تھا جس نے متاثرین کی درخواست کو اچھی طرح سنا اور انہیں اس ستم زریفی سے نجات دینے کی یقین دہانی کرائی جیسا کہ اس نے پرتگالیوں کی ظالم فوج کو شکست دے کر دکھایا ان کی وفات کے بعد میرہم ملک کلمتی نے حکومت کی ذمہ داری سمحالی اور مکران کے حکمران بنے ان کے بھتیجے اور میر جی ایند خان کلمتی کے بیٹے تھے کلمتی بلوچستان کا ایک بلوچ قبیلہ ہے یہ کلمت میں رہتے ہیں اور اسی سے کلمتی نام لیا گیا ہے جو ایران کی سرحد پر واقع ہے بنیادی طور پر قبیلہ میر ہوت سے تعلق رکھتا ہے ہوت میر جلال خان کا بیٹا تھا مورخین کا تذکرہ ہے کہ جب مکران پر ہوتوں کی حکومت تھی تو ہوت قبیلے کے چند افراد کلمت بندرگاہ میں آباد ہوئے بعد میں ان ہوتوں کو کلمتی کہا جانے لگا یہ تقریباً گیاہویں سے بارہویں صدی کا دور تھا حکمران ہوت کلمتی مغربی بلوچستان سے سندھ تک پھیل گئے کیونکہ کلمتی سندھ کے شاہ بندر کے علاقوں میں رہتے تھے آج اگر ہوت اور کلمتی قبائل کی شناخت پر ایک نظر ڈالنا چاہیں تو ہم انہیں ایران کے کچھ مقامات جیسے چابہار اور صوبہ سندھ کے ساتھ ساتھ ملیر گڈاب تاؤن اور لیاری مکیاری ٹنڈو آدم ہیدر آباد اور دیگر مقامات پر تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تھٹھا بلوچستان میں دشتی پلیئر جوانی باہو دشتیری گوادر پسنی اور اب کے شہر میں پائے گی میر ہم ملک کلمتی کے دور حکومت میں پرتگالیوں نے کمانڈر لوز ڈی علمیہ کی قیادت میں بہت سے حملے کیے مگر میر ہم ملک نے انہیں پسپا کیا میر ہم ملک کلمتی نے پرتگالیوں کے حملوں کے جواب میں ایک منظم فوج تیار کی اور ساحلی علاقوں اور سمندر میں پرتگالیوں کے خلاف جنگ کے مقصد کے لیے شاہگ کے نام سے ایک مشہور جہاز تعمیر کیا تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ملک کلمتی اور پرتگالیوں کے درمیان تنازات کے کئی واقعات ہوئے پرتگالیوں کی ہر کوشش کو بہادری سے شکست دی گئی ہم ملک کلمتی کی بہادری نے بلوچ تاریخ میں ایک بڑا مثال قائم کیا وہ بلوچوں کی واحد شخصیت ہے جس کا ذکر بڑے فخر سے کیا جاتا ہے جس نے مادر وطن کی مٹی کے دفاع میں جنگ لڑی اس قسم کی بہادری کراچی میں رہنے والے کلمتی ہوت قبیلے نے بھی دکھائی ہے دو فروری اٹھارہ سو انتالیس کو جب دو برطانوی فوجی جہاز منورہ بندرگاہ کراچی پورٹ پر سوار ہوئے اور برطانوی فوج نے قبائل کو بندرگاہ خالی کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا تو قلمتی قبائلی کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا یہ وہ وقت تھا جب برطانوی سلطنت کی نعبادیاتی توسیب اے سغیر پر اپنی گرفت پھیلا رہی تھی اور منورہ بندرگاہ کی نگرانی ہوت قبیلے کے ذریعے کی جا رہی تھی مورخین اور افسانوں کے مطابق قبیلے کے سردار نے جواب دیا میں بلوچ ہوں اور ہتھیار ڈالنے سے زیادہ مرنا پسند کروں گا میرہم ملک قلمتی نے اپنی زندگی اپنے علاقوں کے باشندوں کے لیے وقف کر دی اس طرح کی بہت سی شکستوں کے بعد پرتگیزیوں نے میرہم ملک قلمتی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں بہت سی شکیں پیش کی گئیں اور ان میں ایک شک یہ تھی کہ پرتگالی مکران پر حملہ نہیں کریں گے ساحلی علاقے کی یہ معاہدہ امن کی بحالی کی سبب بنی اور لوگ ساحلی علاقوں میں اپنی معمول کی زندگی دوبارہ شروع کرنے لگے لیکن وقت گزرنے کے بعد ایک دن جب میرہم ملک قلمتی نے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ سمندر میں شکار کا منصوبہ بنایا وہ اپنی شاہگ نامی بحری جہاز چلا رہے تھے یہ جہاز میرہم ملک نے پرتگالیوں کے ساتھ تنازات کے دوران بنوایا تھا سفر کے دوران بدقسمتی سے ایک توفان بڑی شدت کے ساتھ اٹھی اور جہاز بے ترتیبی سے حرکت کرتے ہوئے آگی بڑھی آخر کار توفان کی وجہ سے جہاز دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا یہ جہاز گجرات کے ساحل پر پہنچا جو پہلے ہی پرتگالیوں کے قبضے میں تھا میرہم ملک قلمتی کو دیکھ کر پرتگالیوں نے جہاز کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور ہم ملک کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا اور میرہم ملک قلمتی نے انکار کر دیا اور دشمن فوج سے لڑنے کا ارادہ کر لیا میرہم ملک قلمتی کی فوج کی طاقت پرتگالیوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی میرہم ملک قلمتی کی جرت مندانہ کار کردگی اور بہادری کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا جا سکتا جو ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی میرہم ملک دشمنوں سے لڑتے رہے اور دونوں طرف سے لڑائی میں شدت آگئی جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پرتگالیوں نے حالات کو ناقابل تسخیر دیکھ کر ہم ملک کے جہاز پر جال ڈال دیا تاکہ اسے گرفتار کیا جا سکے اور آخر کار انہوں نے میرہم ملک قلمتی کو گرفتار کر لیا اور اس کو ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان لے گئے جو پہلے ہی سے پرتگالیوں کی قبضے میں تھا اسی طرح پرتگالیوں نے معاہدہ توڑ کر اسے اغوا کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر لے گئے تاریخ دانوں کے مطابق میرہم ملک کو انڈیا کے مشہور علاقے گووہ میں رکھنے کے بعد پرتگال لے جایا گیا پرتگالیوں نے میرہم ملک قلمتی کو اپنے مرک میں لڑکی سے شادی کرنے کی پیشکش کی حتیٰ کہ انہوں نے انہیں بہت سی ریایتیں بھی پیش کی لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا میرہم ملک کا مجسمہ ہندوستان میں گووہ کے ایک جزیرے کے اجائب گھر میں موجود ہے جسے پرتگالیوں نے تعمیر کیا تھا پرتگالیوں کے ساتھ جنگ کے حوالے سے بہت سے شواہد موجود ہیں جیسا کہ مسٹر آر ہیوز بولر کی کتاب مکران کے کلمتیوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ کلمتیوں نے پرتگالیوں سے اسلحہ چھین کر انیس سو چار میں بلوچستان کی بندرگاہ کا قبضہ واپس لے لیا تھا میرہم ملک کلمتی نہ صرف قبیلے کے سردار تھے بلکہ انہوں نے شہری حقوق کے لیے بہت جدوجہد کی تھی جس کی عقیدت بلوچ نوجوان نسل کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ ہے کہ کس طرح ایک خاص مقصد اور قوم کی حفاظت کے لیے خدمات انجام دیا جاتا ہے